اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے اس دور میں ہر انسان کو ترہ ترہ کی بیماریاں دیرے ہوئے ہیں اور ہر انسان پریشان ہے ڈاکٹروں سے ملاقاتیں ہیں وہ زیادہ دوائیاں لے کر کے آیا جا رہا ہے لیکن ان دوائوں کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے اور آج کے اس دور میں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں وہ تو دوائی دیتے ہی ہیں لیکن پہلے کے زمانے میں لوگوں کا عام طور پر عمل یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ عطبہ کے پاس جا کر کے اپنے نبز کو دکھاتے اور نبز کو دکھانے کے بعد پھر وہ دوائیوں کو تجویز کرتے اور ان دوائیوں کو لینے کے بعد ہر انسان کو آرام ہو جائے کرتا تھا لیکن آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں سورة یاسین کا ایک آیت ہے سورة یاسین کی اس کا عمل میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کو پڑھ کر کے جب آپ پانی پر دم کریں گے اور اس کو پییں گے تو آپ کو بے پناہ فائدے اور بے پناہ برکتیں حاصل ہوں گے ڈاکٹروں سے آپ علاج کرائیں طبیبوں سے آپ علاج کرائیں میں یہ منع نہیں کرتا لیکن قرآن مقدس جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حشات فرمایا فیہ شفاء ورحمت للمؤمنین کہ اس میں شفاء ہے اور مؤمنین کے لئے رحمت ہے اس سے بھی آپ علاج کریں اور قرآن پر اعتقاد کرتے ہوئے قرآن پر بروسہ کرتے ہوئے اس کے آیات جو لوگ بتاتے ہیں علماء بتاتے ہیں ان آیات کو بھی آپ اپنے عمل میں رکھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا بہت سارے طبیب آج بھی موجود ہیں جن کے پاس بہت اچھا علم موجود ہے اور وہ اچھے سے دوائیاں کرتے ہیں لیکن اکثر طبیبوں کا حال یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے سے دوائے نہیں کرتے ایک طبیب کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں جو بہت پرانے زمانے کے طبیب تھے وہ لوگوں کی نبز کو دیکھ کر کے بیماریوں کے بارے میں بتا دیتے تھے بہت بڑے بڑے راجہ بھی جو اس وقت کے ہوتے تھے وہ سب بھی ان کے پاس جایا کرتے اپنی نبز دکھاتے اور پھر ان سے اپنی بیماری کا علاج اور حل لے کر کے واپس ہوتے ایک مرتبہ ایک بادشاہت تھے ان کی والدہ کا انتقال ہوا اور طبیب کا عالم یہ تھا طبیب کا کہنا یہ تھا کہ میں عورتوں کی نبز نہیں چک کرتا میں عورتوں کو ویسے ہی دوا دے دیتا ہوں اب راجہ کی والدہ کی جب طبیعت خراب ہوئی تو وہ اپنے والدہ کو لے کر کے گئے اور زد کرنے لگے کہ میری والدہ کی طبیعت بہت خراب ہے آپ اپنی ماں سمجھ کر کے ان کا نبز دیکھ لیجئے ان کا نبز کو چک کر کے دوا کو تجویز فرما دیجئے لیکن انہوں نے کہا کہ میری عادت ہے اور میرا طریقہ یہ ہے علاج کرنے کا کہ میں عورتوں کے ہاتھ نہیں پکڑتا اور ان کے نبز کو نہیں دیکھتا بہرحال وہ بہت زیادہ زد کرنے لگے تو طبیب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کی یہی خواہش ہے تو آپ ایک دوسرے کمرے میں اپنی والدہ کو بٹھا دیجئے اور ان کے ہاتھ سے ایک دھاگہ بان کر کے دوسرے دھاگہ کا طرف کو مجھے دے دو اور میں اس طریقے سے چک کر کے ان کے لئے دوا تجویز کر دیتا ہوں اب وہ بادشاہ تھا سوچا کہ اس طرح کیسے ہو سکتا ہے کہ دھاگہ سے انسان نس کو چک کر سکے اور تو اس نے کیا کیا کہ ایک بلی کو باندھا اور دوسرے کمرے میں رکھ دیا اور اس کے بعد دھاگے کا دوسرا کنارہ طبیف صاحب کو دے دیا طبیف صاحب کو جب دیا تو انہوں نے بار بار ادھر ادھر ٹرٹولا مٹولا لیکن وہ جب انسان کا ہاتھ ہوئی نہ تو ان کو کیسے سمجھ میں آئے تو بعد میں ان کو پتا چلا کی ہے ان کی والدہ کا ہاتھ نہیں ہے تو انہوں نے کہا راجہ سے کہا کہ اس کو وہ جو آپ نے کہا کہ تین چوئیاں اس کو کھلا دیا جائے اس کی ساری بھی ہماریاں ختم ہو جائیں گے یعنی جب یہ انسان ہو تو اس کے لئے دوہ تجویز کی جائے اور انہوں نے دھاگے سے پتا لگا لیا کہ یہ انسان کا نمز نہیں ہے بلکہ اس میں کسی جانور کو اور یہ بھی تجویز کر دیا خاص کر دیا کہ اس میں بلی کو بان دیا گیا ہے تو پہلے کے زمانے میں موجود ہوتے تھے آج بھی کچھ ہیں اور اگر آپ کو مل جائیں تو آپ ان سے بھی علاج کریں لیکن قرآن مقدس کی اس آیت کو سورہ یحسین کی آیت مبارکہ ہے سلام قولم من رب الرحیم بہت ہی آسان ہے سلام قولم من رب الرحیم اس کو آپ کو ایک سو انتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اول و آخر سات سات مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے یعنی پہلے درود پاک پڑھ لیجئے سات مرتبہ اور اس کے بعد ایک سو انتیس مرتبہ سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم یہ ایک سو انتیس مرتبہ پڑھیں اور پھر لاشت میں سات مرتبہ درود پاک پڑھیں ایک گلاس پانی پر دم کریں مریض کے اوپر بھی اس کو پھوک دیں اور سات ہی دوہ جو اس کو کھلایا جا رہا ہے اس دوہ پر بھی پھوک دیں انشاءاللہ تبارک و تعالی دوہ پر بھی اس کا اثر ہوگا پانی پر بھی اس کا اثر ہوگا تو جب پانی پیے گا تو پانی سے بھی شفا ملے گی اور مریض کے اوپر جو پھوکا گیا اس کا بھی اثر ہوگا تو یہ تمام چیزیں مل کر کے مریض کا جو بھی مرض ہوگا وہ تمام کے تمام امراض ختم ہو جائیں گی یہ عمل آپ کو دن کے وقت میں کسی بھی وقت کر لینا یا رات میں بھی کرنا چاہے تو رات میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ عمل آپ کو کنٹینیو جاری رکھنا ہے جب تک مریض صحت یاب نہ ہو جائے آپ دوہ بھی کھلاتے رہیں اور یہاں پر قرآن مقدس کے اس آیت کریمہ کا عمل بھی کراتے رہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بے پناہ فائدہ حاصل ہوگا اور بہت جلد کیسے بھی بیماری ہوگی کیسے بھی پریشانی ہوگی وہ بیماری جلد سے جلد ختم ہو جائے گی آپ سے گزارش ہے کہ اس عمل کو اپنے زندگی میں ضرور کریں اور اپنے دوستوں احباب کو بھی شیئر کریں تاکہ انہیں بھی دینی معلومات حاصل ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ